سسکرائب کیجئے المصطفی بیانز چینل کو اور پر آئیکن کو دبائیے لیے ٹیسٹ بیانز سب سے پہلے سننے کے لئے سدق الله العظیم وقال رسول الله صلی اللہ علیه وعلى آله واصحابه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن صلعت الله الغالیه ألا إن صلعت الله الجنه أو كما قال صلی اللہ علیه وسلم اللہم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم یا رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا على حبیب و خیر الخلق کلیہ میں جزاللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلہ اسٹیج پر موجود قابل قدر علماء اکرام میرے دین ایمانی بھائیوں اور فردہ نشین خواتین جلسے کا مولوان اسلاح معاشرہ ہے اور اس تعلق سے دو تین باتیں آپ کی خدمت میں پریش کرنی ہیں پہلی بہت بنیادی بات تو یہ ہے جس کو ایک شاعر نے کہا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کو اپنے محبوب کی زیارت کرنی ہوتی ہے تو وہ آنکھیں کھولنے کے بجائے آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں اور تصور میں اور تصور کی دنیا میں وہ اپنے محبوب کی زیارت کر لیتے ہیں دل میں چھپا رکھی ہے تصویر یار ذرا جردن جھکائی اور دیکھ لیتے ہیں مجھے اسی پر آپ سے بات کرنی ہے کہ اصلاح معاشرہ کا یہ جلسہ ہو رہا ہے اصلاح معاشرہ ہو تو کیسے ہوگی آپ لوگ کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی علی بیتے سے بیان کروں یہ پڑھے لکھوں کا گاؤں ہے اور الحمدللہ سمجھدار لوگوں کا مجمع ہے اس لیے میں بنیادی طور پر دو تین باتیں جو اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ہیں وہ ذکر کرتا اور اس کو اپنی کانچ بنا کر رکھ کر لے جائیے گا اور اگر میں زندہ رہوں تو میں میں مر جاؤں تو آپ اپنی زندگی میں دیکھ بھی لیجئے گا اور غور بھی کر لیجئے گا کہ اگر معاشرے میں تبدیلی ان چیزوں کے بغیر آ جائے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں زندہ ہوں تو گریبان پکڑ لیجئے گا مر گیا تو کم سے کم ایسال سباب کر دیجئے گا تبدیلی کی بنیاد علم ہوا کرتا ہے ہمارے ہاں ترتیب الٹی ہے ترتیب وہ نہیں ہے جس سے معاشرے کی اصلاح ہو ہم نیچے سے چلتے ہیں چلنا اوپر سے چاہیے کسی بھی قوم میں تبدیلی کی بنیاد علم ہوا کرتا ہے جب انسان میں علم آتا ہے تو علم اپنے ساتھ دوسری چیز شرور لاتا ہے جس کو شرور کہا جاتا ہے جس کو آدہی کہا جاتا ہے جس کو بیدار مفضی کہا جاتا ہے یہ علم کے بعد پیدا ہوتی ہے علم نہیں ہوگا تو شرور پیدا نہیں ہوگا اس لیے کسی بھی معاشرے میں تبدیلی کی بنیاد علم کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتی ہے کہ علم آئے گا تو علم اپنے ساتھ شرور لائے گا اور جب شرور بیدار مفضی اور آنکھیں کھول کر جینے تسلیقہ پیدا ہوگا تو دیسری چیز یہ پیدا ہوگی کہ انسان میں صفات آنا شروع ہوگی اس کے اندر بیداری آئے گی اس کے اندر بہادری آئے گی اس کے اندر شجاعت آئے گی اس کے اندر قوت آئے گی ہاں وہ حق کو وہ حق بات کو باتی کے سامنے کہنے سے دھرے گا نہیں گھبرائے گا نہیں اور اس کے پیلوں کے اندر لگشنی پیدا ہوگی اس کی زمان رکے گی نہیں اس کا دل و دماغ دھمے گا نہیں آئین جواں مردان حق کوئی و بیبا کی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی کہ اللہ کے شیر یہ دھرہ بھی کرتے یہ گھبرائے بھی کرتے اور ایمان والا دنیا میں جب تک جیتا ہے اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کی زندگی شیر کی زندگی ہوتی ہے شیر اپنے اندر طاقت تو بہت نہیں رکھتا ہے لیکن شیر اپنے اندر بہادری رکھتا ہے شیر مجمع میں جا کر شیر الہبوں میں جا کر شیر قلعے میں جا کر شیر جنگلوں میں جا کر شیر محلات کے اندر جا کر حتیٰ کہ شیر دلیوں کے اندر بھی اگر چلتا ہے تو وہ شیر ہوتا ہے وَلَا تَحِنُوا ایمان اتنا نیشے آ چکا ہے کہ ہم حکومتوں کے بدلنے سے کر جاتے ہیں ہم نقشوں کے بدلنے سے کر جاتے ہیں نامیدی کے کپر کے مایو جی کے بول ہماری زمانوں سے نکلنے لگتے ہیں اب کیا ہوگا اب حالات اب حالات حالات دن ہو یا رات ہو سان ہو یا مہینہ ہو ہفتہ ہو یا دھنٹے ہو میرٹ ہو یا سیکن ہو آسمان ہو یا زمین ہو آسمان کے ستارے ہو یا زمین کے زرے ہو یہ سمندر کے اعتر بسنے والی مخلوق ہو دنیا کی ہر چیز اور دنیا کی ہر زرے پر اور کائنات کے ہر زرے پر میرے اللہ کی باقشاہی کا سکتہ چل رہا ہے کوئی نہیں بدل سکتا کچھ نہیں ہو سکتا حکومت بدلنا اٹھا کام زندگی دینا اٹھا کام موت دینا اٹھا کام موت میں سے زندگی دینا اٹھا کام عزتوں میں سے زلط آنا اٹھا کام زلط میں علم پیدا کرنا اٹھا کام وہ یوسف کو جیل کے اندر لے جا کر عزت دے سکتا ہے وہ باشاہوں کو کرسی پر رہ کے روزنی ہی کر سکتا ہے علم آئے گا شعور آئے گا پیداری آئے گی ایناری آئے گی تو پھر تو پھر صفات پیدا ہوگی سخاوت آئے گی اللہ سے ماننے کا سبیقہ اور ڈھنگ آئے گا خان سلو اور صاف سلو علم وہ ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کہا ہے علم وہی ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ علم نہیں ہے مجھے حال اچھے اور اس امت کی اصلاح اور اس امت کی صلاح اس امت کی صلاح اللہ رب العزت والجلال نے اپنے دین میں رکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصاف فرمان ہے نقل کرتا ہوا چلا آ رہا ہے صحابہ نے قابعین نے نقل کیا اپنی زندگیوں میں عملی طور پر بیش کیا وہ کیا تھا وہ کیا تھا سنو اس امت کے بعد والوں کی اصلاح کچھ ہی میں ہیں جس میں اس امت کے پچھلے میں دوکیس راہ تھا بلکل صاف بات بلکل سینی سینی بات کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں بات صاف ہوگی معذر ہوگی جو ٹوک کہی جائے گی حق ہر جگہ تو ٹوک ہی کہا جاتا ہے حق وہی ہے جو سرے دار کہا جاتا ہے چاہے کتنا بھی ہو چاہے کتنا عجیب و غریب بات ہے شوانہ نے بھی ایسی حمد دلائی ہے ایسی زندگی کے نقشے پیش کیے ہیں آپ میں تو یہ کہتا ہوں اکثر کہ اگر قرآن پاک پڑھنے کا موقع نہ ملنا ہو قرآن تو ہماری روح اور ہماری جان اور ہماری غزہ اور ہماری طاقت کا سرچشمہ اور ہماری طاقت کا گویا کہ رسوش ہے سب سے بڑی طاقت کا ذریعہ اور رسوش قرآن پاک ہے قرآن سے دوری قرآن سے دوری جب تک دور نہیں ہوگی تو بھی اصلاح نہیں ہوگی قرآن پڑھنے کو مل جائے پڑھئے چھومنے کو مل جائے چھومیے چینے سے لگانے کو مل جائے چینے سے لگائیے اس سے ہدایت آسل کریے اس سے حلال و حرام کا انفیشیے وہ جہاں کہے رک جاؤ رک جائیے جاکو چلو وہاں چلیے علامہ احبال نے کہا تھا اے خاصی یہ تیرے پورا سلام ہندے جب طارق ابن زیاد کا لشکر اتنا تھا جب کہاں جب اسپین کی سرزمین پر اور اس زمندر کو چھوڑ کر طارق کے جیالے اس ملک میں اتنے تھے تو اس ملک میں اترنے کے بعد طارق ابن زیاد نے کہا تھا کشتیوں کو آنگ لگا دو امیر صاحب چاہے رہے ہیں یہ کشتیاں ہمارے لیے جان بچانے کا سریعہ ہیں ہم جان بچا کر جائیں گے طارق ابن زیاد نے کہا تھا نہیں کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں بھرو سے پہتے لے اب یہاں سے نہیں ہم لوٹ کے جانے والے یا تو دین پھیلے گا یا دین زندہ ہوگا یا قرآن زندہ ہوگا یا شریعت زندہ ہوگی یا شریعت لوگوں کی زندگی کے اندر آئے گی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں بھرو سے پہ تیرے اب یہاں سے نہیں ہم لوٹ کے جانے والے یہ وہ تھے پھر جن کے بارے میں طارق ابن زیاد کے بارے میں کہا تھا اللہ میں اقبال لیں اے غازی یہ تیرے پر اثرات بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدای دنیب ان کی ٹھوکر پہ نلیہ اور سہرہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت درائی تو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے یہ لذت آچنائی شہادت ہے مقلوب 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 مومن نمانِ غنیمت نقش پر کچھ آئی کچھ نہیں اے غابی اے تارک کیا تُو نے ان کے اندر تُو نے جوش ٹھوکا ہے کیا تُو نے اللہ کا عشق لیا ہے کیا تُو نے اللہ کی محبت دی ہے کیا تُو نے اللہ کی معرفت دی ہے یہ تبتی نہیں یہ پیشے ہٹتے نہیں یہ قدم نہیں بڑھاتے یہ قدم پیشے نہیں ہٹاتے بڑھتے ہیں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں تلوارے لہرکی ہیں لہراتی ہی چلی جاتی ہیں کیا پھر آیا ہے تُو نے یہ واقع بلکل صاف ہے ہمارے علماء نے ہمارے بدلگان دین نے اس ملک میں جب رہنے کا فیصلہ کیا تھا تو ہوش و حواس کے ساتھ کیا تھا اور یہ پورے ملک تک بات پہنچ نہیں چاہیئے صاف پہنچ نہیں چاہیئے بڑھتے ہی چاہیئے کہ اس ملک کو ہم نے بائی چوئیس چھنا ہے ہم نے اپنے ہمارے پاس موقع تھا کہ ہم پڑوں سے ملک پاکستان چلے جاتے لیکن ہمارے پڑوں نے کہا تھا نہیں یہ ملک ہمارا ہے اس ملک میں ہمارے آباؤ و اجزاء کے قربانیاں لگی ہیں ہم یہی رہیں گے ہم آگے دھن جائیں گے آپ کو اپشن نہیں بھی رہا تھا اس ملک کے برادرانے وطن کو کوئی اپشن نہیں ملا تھا کوئی اپشن نہیں دیا گیا تھا انہیں کہ تم وہاں جاؤ یا یہاں جاؤ ہمیں ملا تھا ہم نے چوت کیا تھا اس ملک کو کہ ہم اس ملک میں رہیں گے اور اس بنیاد پر چوت کیا تھا رہیں گے دین کے ساتھ رہیں گے رہیں گے شریعت کے ساتھ رہیں گے رہیں گے پرام کے ساتھ رہیں گے رہیں گے پرسنل لوگ کے ساتھ رہیں گے رہیں گے تو اللہ کے حکامات کے ساتھ رہیں گے رہیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبالک خریبوں کے ساتھ رہیں گے ورنہ ہمارے لئے زندگی اور موت یہ دونوں موت چاہے فقط عالمِ معنی کا سفر اللہ محبال نے کہا موت چاہے فقط عالمِ معنی کا سفر ان شہیدوں کی بیت اہلِ قلیسہ سے نہ مانگ قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر آہ اے مسلمہ کہ تجھے یار رہیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کوکارتا مسلمہ ان بنیادوں پر ہمیں ہر اپھے تھے اور جب تک جان میں جان ہے سانسوں کا آنا جانا باقی ہے کہہ دو نیتے کر لو ارادے کر لو انہی بنیادوں پر رہیں گے اور جب تک سانسے انہی بنیادوں پر زبطی گزاریں گے انشاءاللہ نہ قرآن جائے گا نہ شریعت جائے گی نہ دین جائے گا نہ شریعت کے احکامات جائیں گے نہ سمجھوتے ہوں گے نہ کوئی کسی طرح کا پیشے ہتنے کا مزاج ہوگا آگے بڑھیں گے وقتیں چلے جائیں گے اتنے بڑھیں گے کہ اللہ اپنی جنت میں ہم کو قبول فرما لے گے تو انہیں جو شروع محاس کر رہا تھا پہلے علم اس کے بعد شروع اس کے بعد صفات صفات پر بات چل لیتی اور جب صفات آتی ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے گھر بدلتا ہے توجہ سے سننا بات صفات کے بعد گھر بدلتا ہے گھر جب بدلتا ہے تب معاشرہ بدلتا ہے تب اس لاحے معاشرہ ہوتی ہے تب تبدیلیاں آتی ہیں اور اس لاحے معاشرہ کی بنیان تین چیزیں ہیں انہیں تین چیزوں پر یاد رکھ لینا تین چیزیں تحلی بنیان اللہ رب العزت سے صحیح تعلق جس کو توحید کہا جاتا ہے توحید اللہ کا ایک ہنا فیرہ بیر سیدنا عبدالقادل جنانی رحمت اللہ کے علیے دیں اپنے مرودوں کو تین نصیتیں کی تحلی نصیت کہ دیکھو یاد رکھنا اللہ ایک ہے یعنی اللہ کا صحیح تعلق پیدا کرو کہ اللہ کا صحیح تعلق کیا ہے کہ اللہ کا صحیح تعلق یہ ہے کہ یہ یقین بیر جائے دلوں میں کہ کرنے والی ذات کنے طرح اللہ کی ہے اور کوئی نہیں ہے بس اور ہر ایک ایمان والے کا اللہ سے براہ راست تعلق ہے براہ راست تعلق امام حسین نصی اللہ عنہ کے پر کوتے امام جعفر علیہ السادت رحمت اللہ علیہ ایک بڑا آدمی حرم میں کھڑا ہوا ہے اور حرم میں کھڑے کھڑے وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے دعا مانگتا چلا جا رہا ہے مانگتا چلا جا رہا ہے اور مانگتے مانگتے جو لوگ بیت اللہ جا چکے ہیں رو نہ دیکھا ہوگا بھاروہ کی طرف وہ باب السلام جو ہے ادھر اوپر کی طرف جب لے اگو قبیس ہے جہاں پر بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے تو پہلے تو نہیں تھا یہ سب تو دیکھا کہ یہ آپوی دعا مانگ رہا ہے اے اللہ یا ربی اے میرے رب یا کریم یا رحیم یا وحاب یا اللہ اے اللہ بھوک لگی ہے کچھ دے دیجئے اے اللہ اڑنے کو کچھ پہننے کو دے دیجئے یہ کہنے لگے مجھے بڑھتے جسوس ہوا کون ہے بھائی جو ایسے اللہ کو مقار رہا ہے اے اللہ آپ ہی ہیں آپ دینے والے ہیں آپ نوازنے والے ہیں آپ قدریہ آپ کا رحم آپ کی عطا آپ کی جون آپ کی بخشش آپ کا دینہ اے اللہ سب نرالا ہے اے اللہ بھوک لگی ہے کچھ دے دیجئے اے اللہ پہننے کو کپڑا دے دیجئے یہ جو آدمی تھے وہ تجسوس ہوا یہ پیچھے 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 چلے کہلے جب وہ جب تو اب جبلہ ابو قریس پر اس پہال کے اوپر پہنچے تو اس پہال کے اوپر پہنچنے کے بعد وہ دیکھنے والا یہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا کہ ایک انگور کا گچھا ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ انگور کے گچھے کو کھانے کی تیاری کر رہے ہیں اور میں نے دیکھا کہ ان کی ایک طرف کچھ لباس رکھا ہوا ہے تو وہ ہاتھ دھا کر کہہ رہے ہیں اے اللہ آج اتنا کافی ہے اے اللہ آج اتنا کافی ہے کل کی پھر کل مانگ ہوا کل کی پھر کل مانگ ہوا ان کو بڑا وہ ہوا تو یہ آگے بڑا آدمی اس نے کہا پتہ نہیں کون ہے حضرت آپ کون ہیں میرا نام جاہرِ صادق ہے اچھا وہ ہو وہ پہشان گیا کہ یہ آلِ رسول میں سے ہیں اچھا تو حضرت یہ انگور تو اللہ کی طرف سے دیئے رون ہیں کچھ مجھے بھی انہائیت فرما دیں کہا تجھے نہیں دوں گا کیا کہا تجھے نہیں دوں گا کہ حضرت سو مجھے کیوں نہیں دیں گے کہا یہ میں نے اللہ سے مانگے ہیں کہا تب ہی تو میں بھی آپ سے مانگ رہا ہوں اللہ کا دیا ہوا ہے آپ بھی مجھے کچھ دیں دیں جواب میں فرمایا جواب میں فرمایا نہیں اللہ صرف میرا نہیں ہے اللہ تیرا بھی ہے تو بھی اللہ سے مانگ اللہ تجھے بھی دے گا تو بھی اللہ سے مانگ اللہ تجھے بھی دے گا میرے بھائیوں دوستہ حفیظ و بزرگوں یہ مزاج میرے اندر سے بھی اور آپ کے اندر سے بھی اور پورے معاشرے میں سے ختم ہوتا جا رہا ہے اللہ کے سامنے مانگنے کا مزاج اللہ کے سامنے جھوٹ جانے کا مزاج آپ ذرا لوٹو ذرا چودہ سو سال پہلے لوٹ جاؤ بدر کا میدان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں موجود ہیں اور آپ کے مبارک جسم کے اوپر چادریں ہوتی تھیں ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے لنگی کے طور پر استعمال کرتے تھے امام اثر پر ہوتا تھا ابو وقت صدیق فرما رہے ہیں کہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تھے اور ہاتھ ہی اٹھاتے تھے کہ ہاتھ اوپر جاتے تھے اور ایک دعا تھی مولا اگر یہ تین سو تیرہ آج یہاں پر مار دئیے گئے اور یہ تین سو تیرہ حلاق ہو گئے تو مولا پھر کائنات میں تیرے سامنے سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا اے اللہ مدد اتار دیجئے ابو بگر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کو بھی اتنا ماننے کی ضرورت ہے آپ تو کھڑے ہو جائے تو اللہ کی مدد آ جائے آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ جائے تو اللہ کہہ دے نبی بھی ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیت رہے ہیں کیا منشاہ ہے اپنے چہرے مبارک کو آپ بیت المقدس سے ہٹا کر اپنے کعبہ کی تربو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیجئے اور نبی کا چہرہ جس کی قسم اللہ اٹھائے نبی کی طرف میں جس کی قسم اللہ اٹھائے پھر اس کو اتنی دعا مانگنے کی ضرورت جائے یہ مزاج ماز کریے گا میرے اندر سے آپ کے اندر سے ختم ہو رہا ہے میرے بھائیے اور دوست عزیز و بزرگوں اپنی زندگی کے اندر میں بھی ارادہ کروں آپ بھی ارادہ کریں کہ دعا مانگنے کا مزاج ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں گے بجارے اس کے کہ ہم دوسروں سے کہیں کہ میرے حق میں دعا کیجئے میرے حق میں مانگئے بلکہ ہم خود براہراز اللہ سے مانگنے والے بن جائیں اللہ سے لینے والے بن جائیں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کا رخ اسی طرف بھوڑا تھا کہ موڑ کر لا کر بدوں سے ہٹا کر چیزوں سے ہٹا کر اشیاء سے ہٹا کر براہراز اللہ کی ذات عالی سے جوڑا تھا یہ ہے دعوت کی ممنت کا مقصد کہ لوگوں کا تعلق لوگوں کا تعلق اللہ سے ایسا جوڑ جائے کہ مخلوق پر ان کی نگاہ جانبن ہو جائے ایسا تعلق جڑے کہ آگ لگی ہوئی ہے لگتے آسمان کچھو رہی ہیں پرندے اوپر سے خدب نہیں پا رہے ہیں منجری کے اندر ابراہیم کو لگ دیا گیا ہے اور قریب ہے کہ ان کو اس منجری اور اس آلے کے ذریعے سے آگ کے اندر بھیگ دیا جائے آسمان پہ حجل ہے پر اس کے ادھر آئے ہیں ابراہیم بتائیے کیا کرنا ہے اگر آپ کہہ دیں تو ہم اس آگ کو مجھا دیں تو جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے ہاں ابراہیم اللہ کو ہل چیز کو جانتے ہیں تو جواب میں فرمایا آلو حسبن اللہ و نعم الوکیل پھر تو میرے لئے میرا اللہ ہی کافی ہے یہ ہے دعوت یہ ہے دعوت کا مقصد کہ مخلوق سے تعلق کٹ کٹ اللہ سے جو جائے اور امت کی اصلاح بھی اس کے وغیر نہیں ہو سکتی ہے یہ پہلی بنیان تھی جس کی نصیت سرمائی تھی پیدا نے پیر سیدنا بالقادر جیلانی رحمت اللہ حیلہ اللہ اپنے بری دیکھو اور دوسری بات سرمائی تھی کہ دیکھو سرنت پر عمل کرنا چاہے کھالا کیسے بھی ہو جائے نبی کی بات تلنے نم بائے نبی کی بات آنچ نہ لے پائے نبی کی بات ادھر ادھر نہ ہونے پائے نبی کی بات آ جائے تو پھر اس کے بعد چوہنچرا ٹف اور بڑ یہ اور وہ پھر کوئی دوسری بات نہیں پھر تو نبی کی بات پر عمل ہونا ہے اور یہ فرمایا تھا اس کے بغیر بھی کامیابی ملنے والے نہیں ہیں اللہ اکبر کھاتے صحابہ اور صحابیات یوں سنائے جاتے ہیں بار بار یہ قصے کہ کاش صحابہ کے صحابہ کے اندر جو ایمان تھا اس کا ایک ذرہ بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہماری زندگیوں کو بدل دینے کے لیے کافی ہے ایک صحابی نے حضرت جنبید رسی اللہ فران چہرہ اپنے نام سے پہلے سنا ہو یا نہ سنا ہو یا نہیں معلوم قد بہت چھوٹا تھا بہت چھوٹے قد کے تھے اور شکل طورت بھی بہت معمولی تھی ایک دن بڑی غم کی کیفیت تھی اور بڑی غم کی کیفیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت افترس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دیکھ کر پڑھ لیا کرتے تھے کہ کیا حال ہے آپ نے فرمایا کیا بات ہے کیسے بڑے اداس بیٹھے ہو یا رسول اللہ مرکا دوں بتاؤ بتاؤ کیا بات ہے یا رسول اللہ میں کم شکل والا آدمی ہوں میرا قد بھی چھوٹا ہے مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا ہے اچھا ایک کام کرو فنا فنا صحابی کے گھر پر جاؤ جا کر سلام کرنا اندر اجازہ دے کر بیٹھنا اور ان سے یہ کہہ دینا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ اپنی لڑکی کا بیعہ تم سے کرو کتنی آسانتی شاہدی کتنا آسانتا نکاح اچھا جب صحابہ کے دول کے واقعات بتائے جاتے ہیں نا تو میں ایک بات بیش میں کہہ دے رہا ہوں تو ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں صحابہ تھے ہم کوئی صحابی تھوڑی ہے ہم تو آج جی رہے ہیں ہمارے والے صاحب کے دوست ہیں علی کرنی ویڈیویسٹری میں بڑے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو نوازہ ہے اپنے فیکرٹری کے دین لی ہیں ان کے یہاں ایک شادی ہوئی بہت چھوٹا سا واقعہ ہے سنوں گے تو حیرت ہوگی اور اپنے گھر پر تھے ان کے دوست آئے اور ان کے دوست نے آ کر کہا اور فیملی کے ساتھ آئے کہ میری دو بچیاں جوان ہو گئی ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالی ان کو بہترین جوڑ ہتا فرما دے کھانا لگنے جا رہا تھا تو یہ گزر گوٹھے اور اندر گئے اور جا کر اپنی اہلیہ کو بنایا اور کہا یہ جو دو بچیاں آئی ہیں یہ آپ کی نگاہ میں کیسی ہیں کہا کہ اچھی ہیں ماشاءاللہ زیادہ اچھی کونس یہ بڑی بایو کہا کہ اگر ہم اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کرنے کو کیسا رہے گا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ باپا سائر جسر خان لگانے سے پہلے کہا کہ آپ کا رشتہ میں منظور ہے کیا آپ اپنے بیٹے کی شادی ہمارے بیٹے سے کرنا چاہیں گے اب وہ تو پھولے نہیں سمجھا ہے کہ ہم بہت اچھا تاریخ دے کرلیں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے ایک مرتبہ دیکھنے جانا پھر دوسری مرتبہ دیکھنے آنا پھر ایک مرتبہ منگنی نہیں ایک مرتبہ لیندین دوسری مرتبہ پھر منگنی پھر تیسری مرتبہ گودھ بھرائینے اور ایک میرا شاگل ہے مجھے کہہ رہا تھا بھی کہ نے مولی صاحب میری بہن کی شادی وہ منگنی ہونے والی تھی اور ہمارے گھر والوانے منگنی وہ ایک میریج ہوم میں رکھ دی مولانا میری بھاوی میری امی سے کہہ رہی تھی اب چونکہ منگنی میریج ہوم میں کر دی گئی ہے اس لیے اگر تم نے موٹر سائیکل نہ دی تو بیرادری میں نہ کر جائے گی تو موٹر سائیکل دوں سبحان اللہ اور یہاں چاہ ہو رہا ہے صحابہ کے دور کا نہیں سنا رہا ہے ابھی پسنا رہا ہے یہ تاریخ تاریخ اسی بیٹھئے آپ کو ہمارا گھر پسند ہے بلکل پسند ہے بیٹا پسند ہے بلکل پسند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اندر بھیجو اجازت دلو اندر گئے جا کر اجازت لے کر آئے بچی نے اجازت دی یہاں آ کر مہر وغیرہ دے ہو چکا تھا انہوں نے خود بیٹھ کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم خود بیٹھ کر نکاہ پڑھایا شام کو جب ان کی روانگی کا بست آیا تو وہ چونکہ سماج میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ جو دماغ میں گھوسا ہوتا ہے اور اس میں سب سے بڑا فیچر میں اپنے موضوع سے تھوڑا سا ہٹا ہوں لیکن ہچا نہیں میں کام کی بات کر رہا میں کام کی بات کر رہا کیا ہوتا ہے یہ حضر رکھیے جنگلے یہی جنگلے دوبھرائے جاتے ہیں اگر سونے کی انگوٹھی نبی لوگ کیا کہیں گے اور اگر سنو گود بھرائی میں پچیس ہزار روپے اور ایک ہار نہیں رکھا گیا لوگ کیا کہیں گے اور دکھو لڑکہ کماتا ہے شادی میں کم سے کم آئی دن لینا اگر نہیں دیا سوچ میں لوگ کیا کہیں گے یہ جنگلہ ہر جنگل الحمدللہ چلتا ہے لوگ کیا کہیں گے کچھ نہیں کہیں گے لوگ آپ اچھا کریں گے تو بھی لوگ برا کہیں گے آپ بلکل بھی بکر رہی ہیں تو جس شام کو روانگی کا وقت آیا ہوں تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں بیٹی کو لے جا رہا ہوں انشاءاللہ جوڑے وڑے تیار کر آکے انشاءاللہ پھر رخصتی کی تاریخ تے کر لیں گے پھر آپ آجائیے گا لینے کے لیے اور اس کے بعد ہم مخصر کر دیں گے انشاءاللہ تو انہوں نے ڈاٹر صاحب نے دا آپ لے کی جائیں گے اب یہ لڑکی میرے لڑکے کی ذمہ داری میں آپ لڑکی کو لے جانے کی جائمت مطلب وہ کپڑے اس کے پاس دو ہی جوڑ ہیں یعنی باقی ہم بنوالے ہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ بنوالے کے بھیج دیئے گا بچی کو یہی چھوڑ جائیے اب بچی کی ضرورت اس لڑکے کو اور اس لڑکے کی ضرورت لڑکی کو انہوں نے اپنا سامان اٹھایا غیر واپس ہو گئے جو کھانا لگا ہوا تھا وہ کھانا کھا دیا تھوڑا سا مضبوط کر لو تھوڑا سا آباز اتنا سا مضبوط کرنا اتنا سا ہے تھوڑا سا ایک مرتبہ سخت کر لو پھر بے کو سب اپنے ہاتھ سرنڈر ہو جاتے ہیں اے عائشہ آئیرت عائشہ کو خط لکھا ہے اے عائشہ نصیت فرما دیجئے جواب دی امی عائشہ نے معاویہ یاد رکھنا جب آدمی اس جملے کو نوٹ کر کے لے جانا دل پر سینے پر لکھ لینا سینے پر لکھنا نہیں پیشانی پر لکھ لینا کوئی انگ موٹھی بنوانا اس کے اندر سجوا لینا اے معاویہ یاد رکھنا جب آدمی اللہ رب العزت والجلال کو ناراض کر دیتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو یاد رکھنا اللہ تو ناراض ہو ہی جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتے ہیں اور اے معاویہ جو آدمی لوگوں کو ناراض کر کے اپنے اللہ کو منع لیتا ہے تو اللہ کو راضی ہو ہی جاتے ہیں اور پھر اللہ لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتے ہیں اللہ والا کو دیتا ہے کسی سے کوئی در نہیں کسی سے کوئی گھورانہ نہیں جو بات ہوئی اس کے سامنے کہہ دی ہمارے شیخ الدھبیس حضرت مہارانہ یونس صاحب جانپوری رحمت اللہ علیہ اللہ ہم کی قبر کو نور سے بھر دیں بہت بڑا آپ نے نام بھی سنا ہوگا بہت بڑا ایک بہت بڑی سانسر جس کے سامنے بڑے بڑے نیتا کب تپاتے تھے وہ حضرت سے ملنے کیلئے آیا اسلام علیکم اس کی موشے بڑی بڑی تھی تو حضرت نے موش پپڑ کے گاند میں چھپڑ مارا خبیس کہیں گا میرے حبیب کی سنت مٹاتا ہے موشوں کو بڑھاتا ہے اور دانی مڑاتا ہے دور ہو جا میری نقاس وہ ایک سکر پیشے چلا گیا پیشے چلا گیا تو ذرا سا مضبوط کرلو تھوڑا سا مضبوط جب آدمی اللہ کو راضی کر لیتا ہے لوگوں کو ناراض کرتے تو اللہ تو راضی ہوئی جاتے ہیں لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتے ہیں یہ جن بھی جن کا واقعہ میں نے بیان کیا وہ پہنچے اس گھر پر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے بھیجا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا ہے جن بھی اس گھر پہ جا کے سلام کہنا اور ان سے کہنا اپنی لڑکی کو مجھ سے بیان دیں بیڑال انسان کو انسان ہے وہ بھی کچھ اسٹینڈر دیکھتا ہے وہ دیکھنا چاہیے شریعت میں اجازت بھی لی ہے منجائز بھی لی ہے کہ جوڑ اور میل دیکھنا چاہیے اب نڈکا بھئی یہ پستا کر اس کا کچھ چھوٹا اس کا چہرہ اچھا نہیں رہا یہ کالا ہے کیسے اس سے شادی کرنے کیسے اس سے شادی کرنے کہا کہ نہیں ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے میرے کوئی بات نہیں یہ بیچارہ پھر مایوس اٹھا اور اٹھ کر باہر جانے لگا اندر سے لڑکی میں اپنے والد کو آواز تھی ابا ابا اس کو روکیں آپ اس لڑکے کو روکیں انہیں روکا رک جاؤ بھے رک جاؤ کیا بات ہے بیٹا تم کیوں بول رہی ہو کہا ابا آپ کو رشتہ کیوں منظور نہیں ہے کہا بیٹا تمہارے جوڑ کا رشتہ نہیں ہے اس لیے منظور نہیں ہے کہا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو بھیجا کس نے اس کو بھیجا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا ابا جوڑ ہو نہ ہو میں اس رشتے پر راضی ہوں میں اس رشتے پر راضی ہوں نکاح ہوا نکاح ہونے کے بعد کئی دن گزر گئے یہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہلے یا رسول اللہ نکاح ہو گیا مانشہ اللہ مبارک ہو یا رسول اللہ کبھی دھر تشریف لائیں ایک مرتبہ رستے میں ملاقات ہوئی کہا دعا فرمانے آپ نے ہاتھ اٹھائے غریب بیتا بیچارہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور محمد کے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کیلئے اٹھ جائیں تو پھر آسمان سے قبولیت اترتی ہے دعا فرمائی اے اللہ اس گھر پر اس گھرانوں پر اپنی رحمت کا نزول فرما جب بیت کہتے ہیں میں مدینہ منورہ کے بلینرس میں شمال ہونے لگا میں مدینہ منورہ کے کروڑ پکی لوگوں میں شمال ہونے لگا یہ تعلق تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھلے نہیں پھر اس کے بعد کہ اللہ علیہ وسلم میں شہید ہوئے شہید شہادت کے بعد لاش نہیں مل لئی تھی اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرنا رہے تھے کہ دیکھو صحابہ کی لاشیں تلاش کرو تو کافروں کے جمگھٹ کے اندر جا کر لاش ملی ہے اپنی خوبصورت محبت کرنے والی بی بی کو چھوڑ کر گئے ہیں وہاں پر لاش ملی ہے آپ لے کر آئے ہیں اور دیکھتے بڑھمایا ہے جلوی میں تس سے محبت کرتا ہوں اندر جا کر قبر کے اندر اتارا ہے اور اتارتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے ہیں جلوی تجھ میں اور جنت میں اتنا ہی فاصلہ تھا جتنا مجھے تجھے یہاں اتارتنے میں جید لگی ہے تو بودھوں کے شروع میں آپ سے کہہ رہا تھا نا معاشرے کی اصلاح کیلئے علم ضروری ہے علم سے شعور آتا ہے اور پھر اس کے بعد اندر صفات آتی ہیں صفات آنے کے بعد گھر بنتا ہے گھر جلوی کیسا بنتا ہے کہ ہر چیز کی قربانی دینا آسان ہو جاتی ہے ہر چیز کی قربانی اسی لئے پیرانے پیر نے فرمایا تھا کہ دیکھو خال کوئی بھی آئے خالات کیسے بھی آ جائیں لیکن تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو کسی بھی حال میں مت چھوڑنا صحابہ نے عمل کر کے دکھایا تھا اللہ رب العزت ان کے لئے روزی کا انتظام فرماتے تھے اور ایسا انتظام فرماتے تھے ایک کتاب ہے نقوش اور وہ سیرت پر پڑی یعنی اردو زمان میں ایک رسالہ نکلتا تھا نقوش اس کے اندر کم سے کم اس کی اٹھ سترہ اٹھالہ جلدے ہیں کبھی زیارت کا کی توفید ملے تو میرے پاس آئیے گا میں دکھاؤں گا اس کتاب کے اندر ان صحابہ کی فیرز بھی گئی ہے جو صحابہ اپنے دور میں لکپتی اور کروڑپتی تھے کیا تھے لکپتی اور کروڑپتی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جن کا ذکر آپ نے سنا اور بار بار سنتے ہوں گے ان تسلوبوں میں جن کو اللہ نے دنیا میں جن کو اللہ نے دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جنت کی بشارت دلوائی تھی کہ ابو فکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ اور عبد الرحمن فی الجنہ سعید فی الجنہ شعیف فی الجنہ ابو عبیدہ فی الجنہ یہ دس حضرات تھے جن کو بشارت دلوائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہ اللہ رب العزت بن جلال نے ان میں ہے عبد الرحمن ابن عوف اور عبد الرحمن ابن عوف جب انتقال ہوا ہے تو انتقال کے بعد ان کی بیوی اور ان کے اولادوں میں جو ترکہ بٹا ہے جو بیراز بٹی ہے تو بیوی کے حصے میں اس وقت اسی لاکھ دینار آئے تھے اور ایک غرام کو بلایا گیا تھا ایک نوکر کو بلایا گیا تھا وہ عبد الرحمن ابن عوف کے گھر سے سونے کی ایٹیں لاتا تھا ایٹیں سونے کی ایٹیں ملین بنورہ اللہ تعالیٰ نے اللہ مبارک میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی اللہ مجھے اور آپ کو بار بار سعادت نصیب فرمائے بار بار انشاءاللہ رضور سے کہتو پیسے سے کوئی نہیں جاتا فدر مت کرنا فدر مت کرنا بلکل بھی بلکل فدر مت کرنا میں مہر لگی باپ کہہ رہا ہوں اگر پیسے سے آدمی حج یا عمرہ کرنے جاتا ہوتا مغلیہ سلطنت یا کسی بادشاہ میں حج نہیں کیا ہے اور اندیت میں تو فرضی نہیں ہوا تھا اور باقی میں کسی میں نہیں حج کیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ حج اور عمرہ مول بھی کرتا مول بھی سب سے زیادہ غریب سب سے زیادہ حج اور عمرہ کون کرتا ہے جس مولانا کو دیکھو مولانا صاحب ہر سال عمرہ میں جانے مولانا صاحب ہر سال عمرہ میں جانے جانے میں جانے کون میں جانے اللہ میں جانے اللہ بلا رہا ہے اللہ رب العزت بلا دے ہیں ایک رکشے والا ملا رہا ہے دوہ در دس کی بات ہے ایک رکشے والا میرے کمرے میں تھا اور پتہ چاہتے ہیں میں تو ہل گیا اس کی بات سن کر کہ لے مولانا صاحب میں رکشہ چلاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں حج میں جاؤں گا مانا صاحب مالدار آدمی میرا مذاب بڑھاتے تھے اور اگر تو حج میں جائے گا رکشہ چلانے والا حج میں جائے گا مانا نے روزانہ اپنی کمائی کا پانچ پانچ روپے بچاتا تھا روزانہ اپنی کمائی میں سے پانچ پانچ روپے بچاتا تھا حسن میں دو دن نوزے رکھتا تھا اور دو دن نوزے رکھنے کے بعد اللہ سے مانگتا تھا کہ اللہ حج میں پہنچا دیجئے اپنا گھر نکھا دیجئے معانا ساتھ سالے ماندار رہ گئے اللہ نے مجھے اپنے گھر پر بلا دیا اللہ نے مجھے اس لیے یہ یاد رہنا وہاں اللہ بلا دی تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جہاں تک میں لی آواز جا رہی ہو جو جو سننا ہو اللہ مجھے آپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اپنے نبی کے رودے پر اپنے نبی کے روگے کی جانی پر پہنچ کر اللہ آداب کی رہائت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھنے کی توفیت نصیب فرمائے تو وہ عبدالرحمند ایک ناؤس کا ذکر تھا تو مدینہ منورہ میں ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ مولی صاحب میں اگر اجازت ہوں تو کچھ سونا دے لوں تو میں نے کہا لے لو تو وہ شام کو آئے تو دوسرا ساتھی نے بتایا انہوں نے سونے کا بسکوٹ لی آئے تو میں نے سوچا بارلے جی پہ جو بسکوٹ ہوتا ہے اتنا بڑا ہوگا بسکوٹ میں نے دیکھا نہیں تھا تو میں نے کہا بھئی جب سونے کے بسکوٹ کی زیارت کراؤ کیسا ہے تو وہ جو زیارت کرانے کے لیے جنہوں نے ڈپی کھولی تو وہ اتنا سا جیسے وہ ایک روپے کے پانچ بسکوٹ چھوٹے چھوٹے آتے ہیں کتنا بڑا بسکوٹ اور عبدالرحمند ابنیحوک کے گھر سے سونے کی ایٹیں لائی جا رہی ہیں ٹوٹی رہی ہیں سیارت صحابہ کے انگر معنی مہین الدین نگلی نے یہ واقعہ نگل کیا ہے اور توڑی جا رہی ہیں اس کے ہاتھ میں تھلک پڑ جا رہے ہیں تب جا کر وغیتیں جدا ہو رہی ہیں تو یہ سمجھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر ہماری زندگی میں ایک گربت آ جائے گی ہم پریشان ہو جائیں گے اور ہمارے اوپر حالات آ جائیں گے یہ بے دینی نہیں یہ بددینی ہے یہ اللہ کی ذاتِ علی پر یقین کی کمی ہیں تین پر چلوگے تو اللہ بلوں سے روزی آتا فرمائے گا جیسے دو صحابی تھے جائے استنجا کرنے کے لیے ایک بل میں استنجا کیا اندر سے چوہا نکل کر آیا اور اس نے ایک تھیلی لی ان صحابی کے سامنے لے یاد عردی انہوں نے تھیلی اٹھائی لے کر پہنچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک یا رسول اللہ استنجا کیا تھا ایک اچھیل سے اندر استنجا کیا یہ جیلی چوہا رکھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا رسط ہے جو اللہ نے تم تک پہنچایا ہے صحابہ کو روزی بل سے بل لی تھی میری پوری روزی بل ادا کرنے میں جا رہی ہاؤس بل وارٹر ٹیکس کا بل اور اپنا انکم ٹیکس کا بل اور اپنا بجلی کا بل اور اپنے موبائل کا بل جارے نہیں جارے ان کو بلوں سے روزی بل لی تھی اور تیسری اور آخری بات پیرہ نے پیر سیدنا عبدالقادر جنانی رحمت اللہ نے بیان فرمائی جس پر معاشرے کی اصلاح کا دار و مدار ہے وہ یہ فرمائی حال کوئی بھی ہو کسی بھی حال میں نماز مت چھوڑنا نگلے میں ماشاءاللہ مسجدے کو کین بن گئیں لیکن کیا نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا کہ نمازی روزانہ پڑھ رہے ہیں روزانہ نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہو روزانہ محنت کرنے والے لوگ پڑھ رہے ہیں ہوں یہ دعوت کی محنت کی خطوصیت ہے روزانہ مشورے میں لوگ پڑھ رہے ہیں ہمارا مشورہ دس سال سے چل رہا ہے ماشاءاللہ لوگ کتے بیٹھتے ہیں پانچ لوگ کتے بیٹھتے ہیں ساتھ کہ دس سال سے اتنے ہی ہیں اتنے ہی ہیں آگے کیوں نہیں پڑھ لائے مطلب یہ ہے کہ میرے اور آنکھ کے اندر نماز تو ہے نماز والی صفات نہیں آئی ہیں اگر تمام والی صفات آتی ہیں تو مولی صاحب سب سے پہلے آتے بیٹھتے مشورے میں کیونکہ امام صاحب مولانا صاحب کے پاس جا کر ہم یہ کہتے مولانا صاحب آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے آپ بیٹھیں گے تو ہم کام صحیح کریں گے آپ ہمارے مشورے میں ہماری رحمائی فرما دیجئے پھر مولانا صاحب کو چھے پلائے جاتی پھر مولانا صاحب کے خدمت کی جاتی پھر مولانا صاحب کے ساتھ اُن کے کاموں میں اُن کا ہاتھ بٹھائے جاتا تو مولانا صاحب شریک ہوتے مولانا صاحب شریک ہوتے تو لوگ جنہ نشن ہو جاتے نماز ہو رہی ہے نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ ایک سجدہ وہ ایک سجدہ جس سے ممبر و مہرہ پھل جایا کرتے تھے اور وہ ایک سجدہ جو اللہ کی مدد اور اللہ کی نسرت اور اللہ کی تائی اور اللہ کی ضیبی نظام کو حلقت بلایا کرتا تھا تو ہاتھوں کا اٹھنا وہ میرا ہاتھوں کا اٹھنا اور آس کا ہاتھوں کا اٹھنا وہ صاحب کے ہاتھوں کا اٹھنا جب یہ ہاتھ اٹھتے تھے وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد کو اُدھرتا ہوا دیتے تھے اور وہ جوان صحابی ہیں نعمان ابن مقرم رضی اللہ عنہ اور پرانے صحابہوں کی سرگردگی میں ایک جلوائی لڑھوئے ہیں دشمن حملہ کرنے کی لئی آگے بڑھتا ہے نعمان ابن مقرم جوان ہیں مغیرہ ابن شعبہ آتر کہتے ہیں حضرت کیا کرنا ہے دشمن قریب آگئے اجازت کی یہ تو حملہ کرنے نہیں حملہ نہیں کرنا ہے دعاق جوڑنے کے لئے دوبارہ آئے حضرت جا غضب ہے دشمن قریب آگیا ہے اجازت ہو تو ہم اپنی کلواروں سے کھوٹے اور مقابلے کے لئے آجائے کہا نہیں حملہ نہیں کرنا دعاق کرنی ہے تیسری بچ طرح تھوڑی دیر کے بعد آئے اور آ کر یوں کہاں حضرت جا غضب ہے ان کے تیر ہمارے نوجوانوں کے چھاتیوں تک پہنچنے لگے ہیں ان کو چھل نہیں کرنے لگے ہیں حضرت جا غضب ہے اجازت کیجئے کہ ان کے تیر جو ہمارے دھالوں پر لگ رہے ہیں جن سے ہم پچ رہے ہیں ہم بھی اپنے تیر تھیچیں اور ان پر حملہ کرنا شروع کر دیں کہا نہیں رک جاؤ خاموش رہو اور ابھی دعا ملک جاؤ کہا حضرت کیا بات ہے دعا دعا دل سے ہے دشمن سامنے ہیں کیا غضب ہے اجازت دیجئے امیر کی اجازت کے لئے پورا لشکر نگاہ اٹھا کر دیکھ رہا ہے نامال انہیں بخرر کو مصاہ کے یہ صحابہ تھے کہا کہا مغیرہ عمر میں بڑے ہو مغیرہ عمر میں بڑے ہو لیکن میں اس دکھ تک اپنے لشکر کو حملے کی اجازت نہیں دے سکتا جب تک میں آسمان سے اترنے والے فرشتوں کو نہ دیکھوں بس دشمن نے آگے بڑھنا شروع کیا اور نامال ابن مخرر نے آسمان کے رکھ کو بدکتا ہوا محسوس کیا آسمان کا رکھ بدلا اور آسمان کا جب رکھ بدلا دماغ میں ابن مخرر نے کہا اب آگے بڑھو اب اللہ خنام لے کر حملہ کرو انشاءاللہ بھی جیت تمہارے قدر چھون لے گی چنانچہ حملہ کیا اور اللہ رب العزت نے فضل عطا فرماتا وہ ایک سجدہ وہ ایک سجدہ جسے تکان سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجا ایک زردہ جھو جانا ہزار جگہ جھو جانا اللہ رب العزت کے سامنے جھو جانا بہتر ہے اور اپنے ایمان کو اور اپنے اس پیشانی کو اس پیشانی کی عزت اس پیشانی کی خوبصورتی اور اس پیشانی کے لیے رفاتے اور مدرگیاں اور جس پیشانی کے لیے بلندیاں سجدوں کے اندر رکھی گئی ہیں ان سجدوں میں رکھنا اور رکھ کر اللہ سے باننا کہ اللہ میرے حضاقے میں تین زندہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے لوگ بجر میں جونی آ پا رہے ہیں لوگ لوگ اس مبالک کام میں کیوں نہیں جڑ پا رہے ہیں یہ وہ کام تھا جسے ایک بردے آدم نے اللہ نے دنیا کے ساتھ بردے آدموں میں ان بھی پھیلایا نور بھی پھیلایا اور اللہ رب العزت نے ان کے سچشمے جاری کیے اور اللہ رب العزت نے اس کام کے ذریعے سے مدارت اور مقاطب اور خانخان ہے اور نجانے کتنے نوروں کو اللہ رب العزت نے اس کام کے فیض سے نور دیا اور نور دورانی چہرے دیئے اور نورانی رسلے دیں وہ کام کیا سبٹ کر مرسل تک رہ جائے گا نہیں دعوت کے کام کی خطوطیت ہے صحیح طریقے پر صحیح طریقے پر حکمت کے ساتھ نبی اخلاف کے ساتھ کیا جائے گا یہ کام بنتا چلا جائے گا نبی اخلاف نہیں ہوں گے حقیمانہ طرز ہوگا لوگوں کو دمانے کا انداز ہوگا تحکمانہ انداز ہوگا لوگوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ان کی خفر اور ان کو نیچہ گرانے کا مراج ہوگا کام پڑھنے گری کام بھٹ جائے گا اس لئے یہ فرمایا تھا اس لئے بات یادت نہ نماز مت چھوڑنا نماز مت چھوڑنا تو پھر اللہ کی جو گارانٹی تمہارے ساتھ ہے اللہ کا جو ذمہ تمہارے ساتھ ہے وہ تمہارے ساتھ اللہ کا ذمہ ختم ہو جائے گا